موسیقی 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 اس کے بعد 6 فروری 2020 کو ہائی کوٹ نے پیٹر مکھر جی کو زمانت دے دی کوٹ نے کہا کہ پیٹر کا اس ماملے میں سیدھے کوئی سمبند نہیں ہے حالانکہ کوٹ نے اندرانی کو زمانت دینے سے اس وقت انکار کر دیا تھا اندرانی کی طرف سے کئی بار زمانت ترضی داخل کی گئی تھی لیکن انہیں زمانت نہیں ملی بعد میں وہ لمبے وقت تک بائیکولا جیل میں بند رہی آپ کو بتا دیں کہ شینہ بورا مڈر کیس پر دیں اندرانی مکھر جی سٹوری نام کی ایک ویب سیریز بھی بنائی گئی ہے جو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی تھی اس سیریز کو اراز بہل اور شنہ لیوی نے مل کر ڈیریکٹ کیا تھا اس میں خاص بات یہ ہے کہ بیل پر باہر آئی اندرانی مکھر جی نے خود اس میں کام کیا تھا اب چرچہ کرتے ہیں اس بات کی جس کی وجہ سے شینہ بورا کیس ایک بار پھر چرچہ میں ہے دراصل ایک ایمیل کے ذریعے ٹرائل کوٹ کو یہ جانکاری ملی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شینہ بورا کی ہڈیاں کھوئی نہیں تھی بلکہ ایک فورنسک ایکسپرٹ کے پاس ہے جس نے کنکال کی جانچ کی تھی اور اب وہ اس ماملے میں گواہ بھی ہے ٹرائل کوٹ کے جڑھ ایس پی نائک نیبالکر نے عدالت میں موجود بچاؤ پکش کے وکیلوں کو اس ایمیل کے بارے میں بتایا اس میں یہ آروپ بھی لگایا گیا تھا کہ ماملے سے جڑے ایک گواہ نے اچانک کئی گنا زیادہ سمپتی ارجیت کر لی ہے ایمیل کی جانچ کرنے کے بعد بچاؤ پکش کے وکیلوں نے آروپ کی جانچ کا انوروت کیا ہے اس کے بعد جج نے سی بی آئی سے ان کی پرتکریہ مانگی ہے اس سے پہلے سرکاری پکش نے پہلے چوبیس اپریل کو عدالت کو بتایا تھا کہ شینہ بورا کے افشیس لاپتہ ہیں دس جون کو انہوں نے اس بات کی دوبارہ پسٹی بھی کی تھی کہ افشیسوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے سرکاری وکیل شی جے نندوڑے نے بتایا ان کا کہہ دا ہے نندوڑے کا لیکن اس بیچ مال کھانا یعنی کہ سٹور کی جانچ کرنے کے بعد وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی پائی گئی سرکاری پکش نے آگے کہا کہ سی بی آئی نے ان عوشیشوں کو ثبوت کے طور پر نہیں مانا ہے کیونکہ ان کا چارشیٹ میں ان لیک نہیں کیا گیا تھا فورنسک وشیشک اسے کوٹ نے پھر سے باتچیت شروع کی ہے اب آخر میں کیس کی سب سے ضروری بات راحل مکھر جی بتاتے ہیں کہ آخری سمیہ وہ خود شینا کو اندرانی کے پاس ائرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے آخری سمیہ شینا کو اندرانی سنجے خننا اور اندرانی کے ڈرائیور کے ساتھ دیکھا گیا لیکن اندرانی ہمیشہ کوٹ میں دعویٰ کرتی رہی ہے کہ شینا بورا زندہ ہیں اسے کشمیر اور کولکتا ائرپورٹ میں دیکھا بھی گیا ہے وہ کنکال کی ڈینے ٹیسٹنگ کے طریقے پر بھی سوال اٹھاتی رہی ہے اندرانی کے کہنے پر کوٹ میں ائرپورٹ کی سی سی ٹی وی پوٹیج بھی جمع کروائی گئی ہے چھ سال جیل میں رہنے کے بعد دوہزار بائیس میں انہیں زمانت ملی تھی کنکال غائب ہونے پر اندرانی مکھر جی کہتی ہیں میں نہیں مان سکتی ہوں کہ اتنے بڑے بڑے دو بیگ جس میں افشیس تھے وہ ایسے ہی غائب ہو سکتے ہیں اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے پتہ لگ سکے کہ شینہ کی موت ہو گئی ہے یہ سب کچھ اندرانی مکھر جی کہتی ہیں اس کیس میں آگے اور کیا ہوگا ابھی کئی کھلاسے ہو سکتے ہیں چونکہ ہڈیوں کو لے کر کے تازہ ماملہ بہت غرم چل لہا ہے آج کی کرائیم کنڈلی میں اتنا ہی اگلے روی بار کو ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے پیش ہوں گے تب تک کے لیے شکریہ موسیقی